پیو سی نیوز اس پیو سی نیوز کا جیسی آگاز کیا شروع میں تو مشکلات ہوئیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے جو ہمارا مقصد تھا پیو سی نیوز کے قیام کا اس میں خاطرخواہ کامیابی حاصل ہوئی کامیابی کا اگر میں تذکرہ کرتا تو اس میں سب سے بڑی کامیابی تھی کہ پاکستانی جو قید ہیں بیرون ممالک جیلوں میں اس حوالے سے منسٹری آف انٹیریئر وہ حرکت میں اسے انہوں نے نوٹس لیا اور بقاعدہ طور پر یہ انانوسمنٹ کی کہ دیارے غیر میں جیلوں میں قیدی پاکستانی کو فوری طور پر بازیاب کروائے جائے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان کی امبیسیس میں جو پوری دنیا میں قائم و دائم ہے وہاں پر جو پاسپورٹ کے مسائل ہیں نیسی کے مسائل ہیں اس حوالے سے بھی حکومت پاکستان حرکت میں انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا اس پر تمام طرح ان کے جو تحفظات تھے ان کو فوری طور پر دور کرنے کے اقامات جاری کی ہے تو ناظرین آج کے پرام میں اسی طرح ہم بات کریں گے جساں پیو سی نیوز آواز ہے اویرسیس پاکستانی آپ کی تو ناظرین آج کے پرام میں ہم بات کریں گے زمبابوے کے حوالے سے زمبابوے میں مقیم پاکستانی مقیم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اویرسیس پاکستانی جو دیارے غیر میں تو شاد اور عباد ہیں لیکن وہ ہمارا فخر ہے ملک پاکستان کا فخر ہے اور ہمیں پاکستانی ہونے پر بھی فخر ہے اور ان اوورسیز پاکستانیوں نے جس طریقے سے دیارے گیر میں پاکستان کا نام روشن کیا وہ قابل تحسین ہے اور یہی وہ شخصیات ہیں جن کو ہم انسنگ ہیروز کا نام دیتے ہیں تو پیو سی نیوز کی یہ بھی ایک کوشش ہے کہ وہ دیارے گیر میں رہنے والے یا بیرون ممالک رہنے والے پاکستانیوں کو خراج عقیدت پیش کرے خراج تحسین پیش کرے جس طریقے سے وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہی پاکستان کی معیشت میں ریڈکی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ملک میں کوئی بھی ناغھانی صورتحال یا آفت آتی ہے تو اوورسیز پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بڑھ چڑھ کر معلوم داد کرتے ہیں جسے ہمارا ملک خوشحال ہوتا ہے تو اوورسیز پاکستانیے کو ہم بھی ملکہ پیو سی نیوز کے حوالے سے بھی ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ناظرین آج کے پرام میں ہمیں جوائن کریں گے زمبابے سے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی آواز بھی ہے اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے روحے روامی اور زمبابے میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں میاں سوہل صاحب آج کے پرام میں ہمیں زمبابے سے جوائن کریں گے ان سے ہم بات کریں گے تفصیلی گفتو کریں گے کہ اس وقت زمبابے میں رہنے والے پاکستانیوں کی تعداد کتنی ہے اور پاکستانیوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میاں سحیل صاحب نے زمباب میں سے تو میں ان کی طرف بڑھوں گا جناب میاں سحیل صاحب کی طرف میاں سحیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ بلکہ آواز بھی ہیں اور پاکستانی ہونے کی حصے سے آپ ہمارا فخر بھی ہوں زمباب میں آپ جس طریقے سے اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں وہ قابل تحسین بھی ہیں اور قابل ستائش بھی میاں سحیل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو جو پی او سی نیوز کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی یا جو سامین ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے گا آپ زمباب میں کتنی دیر سے شاد اور عباد ہیں اس حوالے سے بتائیے گا اور پاکستانی کو کن کن مشکلات کا سامنا کا تو اس کا ذکر تو اب بعد میں کریں گے لیکن سب سے پہلے مشکلات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن آپ پہلے یہ بتائیے گا آپ وہاں پر کتنی دیر سے موقع میں ہو رہا اور آپ ہمارے ناظرین کو اپنا انٹرڈکشن بھی کروائیے گا اور آپ وہ واحد پاکستانی جو سترہ سال سے ان کی گورنمنٹ میں آپ اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا سب سے پہلے آپ میاں سحیل صاحب آپ کا بہت دو شکریہ سب سے پہلے آپ ہمیں اپنا انٹرڈکشن بھی کروائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چلے اور ڈیٹیل سے انٹرڈکشن کروائیے گا جی میہ سحیل صاحب بتائیے گا جی اسلام علیکم جی حجید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا انوائیٹ کرنے کا بہت شکریہ جی میرا نام سہر میہ سحیل اور ام فرم زمباوی وی ریوی انٹرڈکشن بھی 28 یا اور امڈرم پریزیدنٹ پی او سی گلوبل زمباوے اور بزنس ٹیکسٹائل اور چیرمن زمباوے ریپبلک پولیس ڈسٹرک چیر پرسن چیر پرسن زمباوے ایشن کمیونٹی ماشاء اللہ ساتھ میں جی میں نے اعزاز اللہ تعالی نے مجھے یہ دیا کہ میں پہلا پاکستانی ایشن بندہ ہوں جس نے 2018 کا زمباوے ایم پی کا الیکشن میں نے لڑا یہاں پر اور خوش قسمتی یہ کہ مجھے چوز کیا گیا بغیدہ کومیٹ کی طرف سے رولنگ پارٹی کی طرف سے رولنگ پارٹی میں میں کام کرتا رہا ہوں تقریبا کوئی پچیس سال سے تو الحمدللہ یہ عزاز جاتا ہے میرے پاکستان کو کہ میں نے یہاں پہ سیاست میں حصہ لیا اور کچھ کمیونٹیٹلی کام کیا پاکستانیوں کے لیے تو اس وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اپنے کچھ کام کے لیے اور جو کچھ میں نے ابھی تک میں نے کام کیا اور سپیشلی میں جناب بہت شکر گزار ہوں جناب میاں تارک جویز صاحب کا جو ہمارے چیرمن ہیں گلوبل کے اور تینکیو سو مچ سپیشلی فیادہ میاں علیہ صاحب جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ابھی تک پاکستان میں جناب ہمارے جو امجد بھٹو صاحب ان کا بہت شکریہ انہوں نے بھی ایک اچھا کام سینیٹر صاحب ہیں ہمارے میاں صاحب وہ بہت شکریہ ان کا بھی میاں صاحب زبردست ہو آپ تو ماشاءاللہ جس طرح میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تو آپ تو ہمارے پاکستان کی آنوی ہیں اور پاکستان کی آنوی ہیں اور آپ واحد پاکستانی ہیں جو اس طریق سے گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی رولنگ پارٹیز کے ساتھ بھی وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو یہ بڑی خوششائند بات ہے تو میاں صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے جو ہم عموماً ورسیز پاکستانیوں سے ہم سوال پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیے گا زباب میں تو آپ تقریباً عرصہ دراز سے تقریباً دو دہائیوں سے وہاں پر آپ مقیم ہیں یہاں پر یہ بتائیے گا کہ وہاں پر آپ کو پاکستانی کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا پاکستانی وہاں پر کتنی تعداد میں پاکستانی ایمبیسیز کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیے گا اگاہ کیجئے گا پاکستانی ایمبیسیز کا وہاں پر رویہ کیسا ہے پاکستانیوں کے ساتھ جو درپیش مشکلات ہوتی ہیں اس حوالے سے کیا پاکستانی ایمبیسیز اپنا کردار ادا کرتی ہیں یعنی پاسپورٹ اور نادرہ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریمیہ سویل صاحب بتائیے گا سر دیفنیٹلی آورسیز میں تو اگر آپ سمجھیں کہ اگر آپ پرابلم نہیں ہوں گی تو یہ پاسپیل نہیں ہے اور ایمبیسیز کی سپیشلی بات میں تو سر میرا بہت ہی ایک بیڈ ایکسپیرنس ہے میں نے آپ کہ میں نے دنیا کی کافی ملکوں میں سفر بھی کیا لیکن فورچنیٹلی ہماری جو ایمبیسیز ہیں سر وہ کوپریٹ نہیں کرتی سپیشلی سر اٹھائیس سال سے میں یہاں رہ رہ رہا ہوں اور اٹھائیس سال سے ہی میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے پانچ سال کی مدد ہوگی کہ اچھے سے ہماری ایمبیسیز بھی آئے تھے اور اچھا عملہ تھا اس کے بعد تو سر ایسا برا حال ہے ایمبیسی کا کہ اگر آپ نے شناختی کارڈ کو رنیو کرنا ہے اگر آپ نے نیا پاسورٹ بنانا ہے تو سمجھنے لیکن آپ کے جیب میں تین سو پچاس ڈالر ہونے چاہیے ایک آئی ڈی کارڈ اپلائی کرنے کے لیے حالانکہ آئی ڈی کارڈ جو اپلائی کرنا ہے آپ نے وہ تو آن لائن کرنا ہے آپ نے لیکن اس میں آن لائن جانے کے بعد ہمارے بے شمار چیلنج ہے وہ اپلائی کرنے کے بعد وہ پھر ہمیں وہ کارڈ ملتے ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی نے کوئی اسی چیز آجاتی جی آپ نے فلان چیز غلط اپلائی کر دی جی آپ کا کوئی مسئلہ آ گیا تو اب مسئلے کو حل کرنے ہم کہاں جائیں گے ہم امیسی میں جائیں گے تو امیسی میں ان کے ایجنڈ بیٹھے ہوتے ہیں اب بھی ریسنٹلی ہمارا ایک بندہ ڈپورٹ ہوا یہاں سے اس کا نام ہے وقاس احمد جو کہ ایک پروٹوکل آفیس تھا یہاں پر تو اس کا تو حال یہی تھا کہ تری فیفٹی یو ایس ڈالر ڈالر جو ہیں وہ آپ آئی ڈی کارڈ کے دیں جی تری ہونڈڈ فیفٹی اگر آپ نے پاسورٹ بنانا ہے تو یہ تو ان کا ایک ٹیکس تھا تو اور وہ پاکسانی وہ یہاں پر ہیومن ٹریفک میں بھی انوالف تھا تو الحمداللہ ہم نے بہت محنت کی کہ اس کو ڈپورٹ کرنے میں بڑے خط لکھے مسٹر فورو فیر میں لیکن اچھا رسپونڈ نہیں ملا وہ اس لیے کہ جب آپ کی منسٹری آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گی آپ کی ایمیسی آپ کو کام نہیں کرے گی آپ کے لیے کام نہیں کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کے لیے کام نہیں کریں گی تو ہم کہاں جائیں گے کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے اتنا ہم میند کرنے کے بعد جتنا ہمارا فور ایکس جتنا بھی ہم اب بیشتی ہیں پاکستان میں تو وہ بینکوں کے بیشتے ہیں ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میاں صاحب کی بڑی اچھی بات ہے میاں جویز صاحب ہمارے چیزمنٹ صاحب وہ کہتے جی اوورسیز پاکستانی ایسے ایٹی ایم مشین کام کرتے ہیں میں بالکل تحیط کاتا ہوں ان کی بات کا کیونکہ ہم لوگ ایک ایٹی ایم مشین ہے ہماری منسٹریز کے لیے ہماری ایمبیسٹریز کے لیے کوئی بھی ڈیم بننا ہے تو اوورسیز سب سے پہلے ہوں گے کوئی زلزلہ آگیا تو اوورسیز پاکستانی پہلے ہوں گے تو سر یہ پرابلم تو ہماری بے شمار ہیں حل کوئی کرنے نہیں آتا یہاں بے شمار منسٹریز آتے ہیں بے شمار اوفیشل آتے ہیں وہ آتے ہیں وعدے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہمیں وہاں پر کیونکہ وہ آتے ہیں یہاں پر ان کو پروٹوکول دیتے ہیں ہم لوگ ان کو ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے ہاتھ چیز رینج کرتے ہیں کھانا پینا آنا جانا باہر لیکن فورچنٹلی سر یہ مہت مشکل ہمارے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا سپیشلی ایک روکیسٹ ہے جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے اور جناب شاہ محمد قراشی صاحب سے کہ سر پلیز خدا رہا اس چیز کو چینج کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانی ایمبیسی اگر اس طرح کام کرے گی تو سر آپ بتائیں کہ پھر ہم کہاں جائیں گے پروٹوکول جو جتے ہیں بھی ہوتا ہے پروٹوکول کے لئے ہم ان کے لئے کھاڑے ہوتے ہیں یہاں پر لیکن سر کوئی ایسی چیز نہیں ہمیں ایمبیسی کی طرف سے کوئی پوزٹی جواب ملتا سر تو یہ کافی اسی چیزیں ہیں سر ابھی میں نے آپ کو کیا کہ بتاؤں بے شمار چیزیں یہاں پر لیکن روکیسٹ یہی ہے کہ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب سے کہ پلیز سر اس کے اوپر دیکھا جائے اور اس کے پر کام کیا جائے پاکستانی بہت مشکل میں ہوتے ہیں کبھی ان کے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ کے لئے میں بھی ریسنٹلی انٹرویو سنا جناب شیخ رشید صاحب کا مجھے تو بہت اچھا لگا کم از کم انہوں نے ایک اچھا سٹیپ تو اٹھایا کم از کم ایک اچھا سٹیپ تو اٹھایا آپ کے لئے نادر کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے لئے ایزی کر دی ہیں تو میرے خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف اب آ رہی ہیں تو جی یہ بس یہ چیز ہے جی میاں سویل صاحب بڑی اچھی آپ نے باتیں کی اور مشکلات کا آپ نے ذکر کیا خاص طور پر فوراں جو ہے منیسٹری ہے اس کے حوالے سے وزارت خارجہ کے حوالے سے اور خاص طور پر یہ جو مسئلے مسائل ہیں تو پورے اوورسیز پاکستانی کو جو مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہی پاسپورٹ اور نادرہ کا ہی مسئلہ ہے اب یہاں پر امبیسیز کو خاص طور پر بینگا پاکستانی پاکستان اپنے تحفظ فرام کرنا اس امبیسیز کی ذمہ داری ہوتی جو اس کے تحفظات اس کو دور کرنا بھی کسی بھی ملک میں جو قائم امبیسی سفارت خانہ ہے پاکستانی سفارت خانہ اس کو ان کے درکیش مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے جساں ذکر کیا میاں سویل صاحب ابھی ذکر کر رہے ہیں تو ان کو پروٹوکول دیتے ہیں انہوں ڈیمانڈ بھی کیے خاص طور پر شاہ محمد قریشی صاحب سے بھی اور شیخ رشید احمد صاحب کا ایک بڑا اچھا اضافہ ہے ان کو وزارت داخلہ کا منصب دیا گیا اور میت کرتے ہیں کہ ان کے جو مسئلے مسائل اس پر فوری طور پر حل کرنے کے حوالے سے مزید اقامات بھی جاری کیے جائیں گے اور خاص طور پر جو پروٹوکول دی جاتی ہے وزارت خارجہ کے حوالے سے شاہ محمد قریشی صاحب سے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار بخوبی ادا کریں تو ناظرین یہاں پر جو ذکر کیا ہے خاص طور پر ابھی ڈیمانڈ کی تھی کہ جس طریقے سے میں انٹرو میں ہی آپ کے ساتھ ناظرین میں ذکر کر رہا تھا کہ جب بھی ملک میں کوئی ناغہانی صورتحال یا آفت آتی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی ہی آگے ہوتے ہیں وہ ہر طریقے سے مالی امداد کرتے ہیں خاص زلزلے کی صورت میں ہو کوئی آندھی تفان بارش کسی بھی سلسلے میں اگر زلزلہ بھی آ جائے سہلاب بھی آ جائے تو اوورسیز پاکستانی ہی پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لئے سب سے آگے آتے ہیں کیونکہ ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کی بقاہ کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کی ترقی کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں کیونکہ جذبہ حبلوطنی جتنا پاکستانیوں میں اگر دیکھا گیا تو کسی بھی پاکستانی میں جذبہ نہیں دیکھا گیا لیکن خاص طور پر یہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے میاں سلسلہ آپ نے بڑی اچھی گفتو کی اور خاص طور پر یہ ڈیمانڈ بھی کی ہے وزارت خارجہ سے بھی وزارت داخلہ سے بھی خاص طور پر خدارہ خدارہ جو پاکستانی سفارت خانوں کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ ان کے مسئلہ مسائل کا فوری طور پر ازالہ کرنے کے حوالے سے اقدامات ہونے بہت ضروری ہیں اب میں آگے بڑھوں گا میاں سلسلہ آپ اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں حکومت سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ منسٹری اف فورین افیر سے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو اگاہ کیجئے گا جی میاں سلسلہ نہیں سلسلہ ڈیمانڈ کیا کریں گے ہم اوہ واسی پاکستانی تو ڈیمانڈ کچھ کریں نہیں سکتا ہماری قسمت پر ڈیمانڈ کرنا نہیں ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ووٹ کی کرتے ہیں ووٹ ہمیں نہیں ڈال سکتے ڈیمانڈ سلسلہ اس خلاف ہم کیا کریں گے ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیمانڈ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم روکیسٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے کہ اس وقت جو بھی سسٹم چل رہا ہے ابھی خان صاحب جو بھی منت کر رہے ہیں کیونکہ میں سمائیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے بچارہ وہ کہاں کہ ایسے کس کس ڈیپارٹمنٹ میں وہ ٹھیک کرے گا ابھی تو کرپشن اتنی ہو چکی ہمارے ملک کے اندر اتنی کرپ لوگ چلے تھے چلے گئے بارال الحمدللہ تو اب اس کی صحیح صحیح ہے سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ اللہ کے گھر میں مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح وزیراعظم صاحب کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیز بہتری کی طرح جا رہی ہے اور ہم پوراظم ہے جی اس کی اوپر ویٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تبدیلی زیادہ اچھی طرح آئے گی اور شیح رشید صاحب سے تو سپیشلی بہت زیادہ امید ہے کہ یہ ایک دبانگ ٹائپ کے وزیر ہیں تو انشاءاللہ یہ اس میں بہتری ضرور لے کے آئیں گے ڈیمانڈ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر کیا ڈیمانڈ کریں گے ہم تو یہ چیز ہے جی میان سجل صاحب واقعی پاکستانی کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ورسیز پاکستانی یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جو ان کے خاص طور پر جو مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے حکومت پاکستان کو ایسے اقتامات کرنے چاہیے بلکہ احکامات سختی سے احکامات جاری کرنے چاہیے پاکستانی سفارت خانوں کو ان کو بار آور کروایا جائے کہ ورسیز پاکستانی کوئی جو درپیش مسائل ہیں ان کا فوری ہل فرس پریورٹیز میں ہی ہونا چاہیے نہ کہ ان کو زیادہ سے کوئی ڈیلے کیا جو ان کو ٹائم دیا جائے یہ نہ ہو کہ گھنٹوں کا کام جو دنوں پر ڈال دیا دنوں کا کام مہینوں میں ڈال دیا مہینوں کا کام سالوں میں ڈال دیا جائے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اورسیز پاکستانی تو صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو جو درپیش مسئلہ ہے خاص طور پر جو پوری اورسیز پاکستانی ان کو مسئلہ صرف پاسپورٹ کے حوالے سے ہی آتا ہے اور خاص طور پر منسٹری فورن فیلز اور منسٹری آف انٹیریز کو اس حوالے سے سکتی سے دیکھنا ہوگا اور جس طرح میہ سویل صاحب بھی ذکر کرتے ہیں میہ سویل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا تھا میہ تاریخ جویز صاحب کی بالکل قابل استعائش ان کی ایفرٹس وہ ناقابل بیان اور خاص طور پر پاکستان کی تاریخ کے تلازل میں اگر دیکھا جو اوورسیز پاکستانیوں کے لئے پہلا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ان کی آواز کو ہر پلیٹ فارم پر بلند کیا جا رہا ہے میہ تاریخ جویز صاحب میں آپ کو بتا دوں جب وہ پاکستان میں یہاں پر انہوں نے تقریباً ڈھائی سے تین با کے درمیان قیام کیا اس دوران انہوں نے تمام تر حکومتی رہنماؤں سے ملاقات کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی تمام تر جتنی پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے فردن فردن ملاقات کی اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کے درپیش مسائل کے فوری حل کے حوالے سے انہوں نے یہ بار آور کرائی یہ مطالبہ پیش کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلہ مسائل کا فوری طور پر حل کرنا چاہیے نہ کہ اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر مقیم ان کے مثلا پاکستانی سفارت خالوں سے بلکہ پاکستان سے میں بھی جو ان کے جو مسئلہ مسائل ہیں اس کو بھی فوری طور پر حل کرنے کے حوالے سے انہوں نے آئی جیز تمام تر چار اصوبوں کے آئی جیز سے ملاقات کی تمام تر سے ملاقات کی اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا ایجنڈا سامنے رکھا ہے تو یہ کیا ہے تو میاسویل صاحب آخر میں میں آپ سے ایک میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی آپ کوئی میسیج اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ دینا چاہیں پورے پاکستانی کو پوری قوم کو آپ میسیج دینا چاہیں تو آپ جناب کیا میسیج دیں گے آپ بتائیے گا اور نئے سال کے حوالے سے بھی آپ میسیج دیجئے گا جی میاسویل صاحب جی شکریہ جی سر میسیج کیا دینا چاہوں گا میسیج میرا سر جی سمپلی یہی ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی تمام ہمارے ویورز اور سپیشلی ہماری پی او سی کے جتنے بھی میمبران اور میری ٹیم کے پورے جتنے بھی میمبرز ہیں سب کو نیا سال مبارک اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارے ملک کو ہمارے پاکستان کو اور جہاں پر ہم رہ رہے ہیں سپیشلی اس کنٹری کو بھی اللہ تعالیٰ آپ نے حفظ و امان میں رکھے پاکستان زندہ باد تینکیو عجیم میہا سویل صاحب بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد ہر پاکستانی ہر اوورسیز پاکستانی اس بات کا خواہا ہے کہ پاکستان دن رات ترقی کرے ترقی کے وہ منازل تیہ کرے جو پاکستان کے لیے بنتے ہیں اور یہ سب کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان کا نام ان سب فیول کی ممالکوں جو ترقی یا آفتہ ممالک ہیں ان کی سب میں پاکستان کا ہونا بہت ضروری ہے تو ناظرین آج کے پرام میں ہم نے جو گفتو کی ہے وہ میہا سویل صاحب کو ہم آخر میں میہا سویل صاحب ہر اوورسیز پاکستانی بلکہ پوری قوم آپ کو اپریشیٹ کرتی اور آپ کو خراجی عقیدت پیش کرتی خراجی تحسین پیش کرتی ہے کہ آپ واحد پاکستانی جو زموابے میں بہترین انداز میں اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں لیکن آپ کے دل بلکہ سب کے دل دھڑکتے ہیں دن رات محنت کر کے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے پلیٹ فارم پر تمام تر پاکستانیے کو اکٹھا کیا تو ناظرین آج کے پرگام میں اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا ہمیناصر ہو